مجھے تو اس بات پہرانی ہوتی ہے جب وزیراعظم صاحب اوپوزیشن میں تھے فہد وہ کہتے تھے فہد وہ کہتے تھے کہ جب ایک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں پر کتنا کرزہ چڑے گا آپ کو پتہ ہے کہ سو عرب جو ہے نا وہ کرزہ آپ لوگوں پر بڑھ جائے گا تو کون ادا کرے گا یہ کرزہ بلکل آج کہتے ہیں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو لوگوں کو یاد ہیں اس سے پہلے کسی لیڈر نے ایکانومی کے حوالے سے اس طرح کے دعوے اتنی باقائدگی سے نہیں کیے تھے چنانچہ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ سب کچھ تازہ ہے اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے بول بولے تھے تو اب جب حالات اس طریقے کے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے لوگ یہ پوچھنے میں حق بجانے ہی پہ ہیں کہ کہتے تو آپ یہ تھے اور آپ ملک کو لے آئے ہیں اس نحج پہ تو ان دو بجوہات کی بنا پر اس وقت ایکانومی جو ہے وہ سب سے اہم ٹاپک ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں اور مہینوں میں رہے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ موشی ٹیم بدلنے سے بھی حالات کچھ بدلے نہیں ہیں پھر تو لوگ سوال پوچھیں کہ بھئی کیا فائدہ ہوا صد عمر کو اٹانے کا دیکھئے ایکانومی کی جو ایکانومی ٹیمیں اس کو بدلے ہوئے اب ہفتہ دستی نہیں ہوئے ہیں ظاہر بات ہے اس کا امپیکٹ آتے آتے کچھ عرصہ لگے گا این ممکن ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے کر پائیں جس کی بنیاد پر شاید ایک امید کی کرن نظر آئے شاید ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں جو حالات ہیں وہ اب گرفت میں آرے ہیں لیکن دیکھیں ایکانومک حوالے سے جب بھی کو فیصلے ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا ڈیلیڈ امپیکٹ آتا ہے اور ڈیٹا ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کڑوی گولی لینا ہمارے لیے ضروری ہے شازیہ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے حالات ایسے بن گئے ہیں اگر ہم نے یہ کڑوی گولی آج نہ کھائی تو آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر پائیں گے چلیں ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جناب پاکستان کے عوام کڑوی آئے گولی کھانے کو تیار ہے لیکن اس کے بعد جو اگلا سوال بنتا ہے اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کڑوی گولی کھانی اب آپ بتائیں کہ اس گولی کھانے کے بعد اگلے سال میں دو سال میں آپ یعنی کہ حکومت کیا اقدامات اٹھائے گی جس کی بنیاد پہ یہ جو جو ہماری بیماری ہے جس کے لیے ہم نے کڑوی گولی کھائی ہے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی آپ بتائیے آپ کے پاس کیا پلان ہے جب تک وہ پلان جا اگر وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ رہا تو وہ تو ہم میلے بھی سنتے آ رہے ہیں اگر آج اگر آپ پی ٹی آئی کو سنیں آپ ان سے پوچھیں کہ جناب ایکانومی کا یہ حال ہو گیا ہے آپ در آپ مہمانی فرما کر یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے ٹھیک کریں گے تو شازیہ کیا جواب ملتا ہے وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں ان کا کیاوا بھوگت رہے ہیں لیکن آپ کیا کریں گے بلکل صحیح فاد آئندہ کا بجٹ کیسے دیکھنا ہے آپ دیکھیں بجٹ دیکھیں بجٹ تو اب آئی ایم ایف کیونکہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں آپ چلے گئے ہیں تو اس میں جو بنیادی جو اہداف ہیں وہ تو آئی ایم ایف نے سیٹ کر دی ہیں آپ نے آئی ایم ایف نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کن چیزوں پر سبسیڈی ختم کرنی ہے آپ نے کن کس طرح کے ٹیکسز لگانے ہیں آپ نے کہاں کہاں پر قیمتیں بڑھانی ہیں تو اب جو بجٹ آئے گا اس میں اس حکومت کے پاس کو بہت زیادہ سپیس نہیں ہوگی کہ وہ اپنی اقل استعمال کرے اس کو ان تمام طرح جو ڈاکیمنٹ جس پر دستخط کی اس کے مطابق چلنا پڑے گا یعنی کہ ایک کمر توڑ قسم کا بجٹ آنے والا ہے جس میں بجلی کی گیس کی قیمتیں بڑھنی ہے جس میں پیٹرول مہنگا ہونا ہے جس میں ایک طوفان آنا ہے ٹیکسز کا تو آنے والے دنوں میں عوام کی چیخیں نکلنے والی ہیں وہ جو کہا جاتا تھا گھبرانا نہیں وقت آ گیا ہے گھبرانے کا